بیٹو 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 دیکھا ہی ہمارے اومہ کانچ برما سا ہے وہ یہ کھڑ گئے دیکھ اور یہ سنٹوش تیواری بھی لکھنوکے ہیں تو جو لکھنوکہ ہم کو مل گئے تو ہم نے کہا ہماری طاقت بل گئے ہم لوگ آئے بندر بھوچ کیا ہے وہ سب آپ نے دیکھا ہی ہوگا پھر ہم نے برما کیسے کہا ہم آگا ہے ایک میرا حال جنگ جن ہے دنہ میں میں رکھے وہاں آگے جائے نہیں سکتا ہوں جنگ جو لوگ یہ وہ جگہ دیکھائی ہے ہوا ہے اسوپ پھلوائی یہ ہے دیکھ اب ادھر دیکھئے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جو اسوپ پھلوائی نے دھرم کمایا ہے جو آتیسہ نن نے کمایا ہے جو انہوں نے کمایا ہے جو انہوں نے دھرم کمایا ہے اگر آج کل کا کوئی بابا جرا ان کو جرا پچھاؤ تو ہم کو دکھا دے میں اسے ہمزہ دوں گا تو میں انہوں کا نام دے میں دوں گا جن لوگوں نے ہم کو ساہی 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 ایک اس پی صاحب کے اس آئی ہیں پہلے وہیں کہ ہم شروع کریں گے انہوں کا نام دے جا کیا ہے سیلند یادو سیلند یادو جی اس آئی اس پی کاری آدے شروع جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے سامکری بھیجی یہ آگریلی کے پتہ نہیں کیا ہے جب اس مصرہ نے پولیس مہن ہو کے شروعات کیا اب دیکھیں اب دیلے دیلے ہم کو لگتا ہے آنے والے سامنے میں کوئی اس پی صاحب ہی نہ کہیں اس پر جل جائے پولیس بیبھاگ کیلئے بڑے سو بھاگ یہ کی بات ہو تو میں دوتنے لگا میرے جماغ میں آیا تو ہم نے بھرما جی سے کہا کہ بھرما جی کچھ بٹوں کو بسکوٹ بانٹ کیا جائے کیوں اگر یہ بٹوں کے ساپ سے کم پڑے تو ایک اور مانگوہ تو ہم نے کہا چلو تو ہم نے کہا بھائی جو ہم سے چلے ہیں ان کے نام سے بھی کر دیں گے اب باکی ہم نے بھرما جی ہم کا 50 50 ہم نے لگے ارے کہ ہن مہارات ہم کو موقع دیو ہم کہاں ماب کو سامنٹو کر رہے ہیں تو میں ان کا نام بتا ہوں میں ان کا نام پہلے لے دیا ہے یہ سائی سیلینسیادو سیلینس سنگھ یادو دلی سے سومن ماں مہار کا سرما بنے پانڈے وہ ان کا پریوار وی کے سنگھ وہ ان کا پریوار جوڑگاہوں سے آجائی گل سے پانڈے جی آجام گل سے پانڈے جی بنارت سے ڈوبے جی الہاباد سے مرزاپور سے سونکر جی اور بہت سے لوگ نام ان کا نہیں یاد تھا بینگلور سے کشنا جی کاجیہ باد سے سنجیہ مصر و اکنم کیا جی ڈبلی سے سرجیت مصر سلطان پور اسوک سلطان پور کے ہیں کون سرپاٹھی بہت نہیں سرجیت مصر سلطان پور اسوک جبے جی یہ دونوں لوگ سلطان پور کے ہیں لکھناو سے سنجوش دیواری اوما کاند برما جو ساٹھ میں ہیں ڈلی کے برنسارما اوڑیسا کے ڈیو برت کان پور کے اس کے جلیدی وہ ان کا پریوار ہوجی چھابڑا حجیانہ اوسا بہن صحباگ وہ ان کا پریوار ڈلی اس کے علامے جتنے بھی لوگ ہم سے ڈرڈے سے خاؤ سے جڑے ہیں ان سبھی لوگوں کو وہ ان کے پریوار کے سبھی لوگوں کو میرا آثرباد ڈلی سے جیانت کمار امریکہ سے رتن مہتا اور دھرمی بیر گو سوامی کناڈا سے کاؤر بہنجی جان پور سے ترپاٹھی اسپین سے سکندر جرمنی سے اچھا سا نام ہے نام نہیں آرہا ہے ایک صاحب جرمنی کے کوئی برما جی تو آج تک سرما برما بڑا جور مارے ہیں یہ بڑے جیس کے سودھاگی کی بات جان پور سے ترپاٹھی بہنجی انگلینڈ کے کیسر صاحب یہ محمدن ہے جارڈن کے جارڈن بلکل مسلین کٹری ہے وہاں کے ایک شری دھر مصر ہماری براجری سے وہ بھی ہماری ساہتہ چکتے ہیں آسوم جبے کے پریوار سے ریکہ ہرشیتہ تکھا پر گجران سے اے بچے ابھی ایک جھاپلا مارا سمجھو جہاں بڑے جہاں 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 پر بھو ان کی پتنی ممتہ ان کی بہن مینو آٹی جو دوگ چھوٹ گئے ہیں وہ دوگ ہم بتائیں گے اب میری مجبوری دیکھو میرا بڑا پا دیکھو یہ پھون دنیا کے اندھو یہ جن میں کیوں پھون کرتے ہو بندر کے بیج میں پھون کٹی میں بیٹھے ہیں پھون بارو بجے رات میں سو رہے ہیں پھون اب پتال میں آپریزن میرا ہوا میں موت موہ میں وہاں بھی پھون تو ہمارے ناپی نے پھونٹ بند کر کے رگ لیا پندرہ دن پھونٹ بند رہا اب یہ بچوں کی سیوا ہے اب یہ میں کمان لوگوں سے دنیا سمجھ جنگ نہ چاہے جب 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 میں یہ جنیا سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے بہت کر کے کون سا بھندارہ ہے کون سا بھوج ہے کیوں مندروں میں آپ لوگ جا کے بھندارہ کر کے سیانے لوگوں کو پھلاتے ہیں وہ کیا منوش ہے کیا ایک پرسنٹ اس میں منوش ہوگا اب باقی کوئی منوش نہیں اگر منوشتہ دھوڑنی ہے تو ان میں ڈھوڑو ان میں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ چمار ہے نہ پنڈیٹ ہے یہ بھگوان ہے یہ بھگوان ہے میں ان کو بھروان مانتا ہوں میں یہ نہیں دکھتا ہوں کہ کس جاتتہ ہے کس دھرم کا بچہ ہے تب ان کو بھگوان مانتا ہوں مثلا سمیز اب میں میرے ساتھ نے لوگ آتے ہیں تو میں بھوڑ اوست کروا بھوڑ بھوڑ کبھیں تیاری کر کے آئے بھول ہی کر گیا مجر کام وہیی کافتا ہوں جو آکھ کام آپ لوگ یہاں باچھا ہوا آپ ستاکھ وگوا میرے اس جو جوں آپ دون کو جو ج OK اوہ شکر بیٹھے رہا شکر بیٹھے رہا شکر بیٹھے رہا شکر بیٹھے رہا اور چھپانا ہمارے کیا بیٹھے رہا بیٹھے رہا سب کو کھڑے نہ ہو نہیں ملپنوں گری اب ازار جی ہم نے دو جی بھماتے رہا راکھتا ہم نے بتا دیا ہے اب اسی طرح سے یہ لخلوں ان کو قریب آفتا ہے ہی اپنے آئیں گے بندر کھلائیں گے یہاں بھوچ کریں گے اور آپ کی جو مدد ملتی ہے آپ یہ پوری دنیا میں پھائیں گے نہیں نہیں آپ کی بہت بڑی مدد ایک زکاندار آدمی اپنا حردہ کرے ہم لوگوں کی مدد کرے بہت بڑی بات اب آپ کی چائے ہم تو جلدی چلوا جائے کہاں چائے لاؤ کہاں آپ کی ہی چائے باکہ میں نے چائے پیدا ٹھوک گیا جائے 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 چائے لاؤ آبا کہیں نہیں نہیں ہے ماسہ رام کا پرسان جو تمہاری چائے ہم نے لوگوں سے کہتیا بیٹھے رہا ہے بیٹھے رہا ہے بیٹھے رہا ہے سب کو بیٹھے رہا ہے چاہے ملے گا چاہے ملے گا چاہے رہے آگے بعد چاہے رہا ہے ہمیں شکلے سب جاؤں ٹھیک ہے ہو گیا ساں ہاں اچھا یہ ہو گیا ساں ہاں سب کو ہو گیا سب کو مل گیا نا ہاں ٹھیک ہے تو اب ان کو جانت دیا ٹھیک ہے بچوں آرام سے نکل دا تاوڑا نا